تمام دوستوں کو ایک منار آفیشل چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی آج کا ہمارا موضوع ہے علاماء ائماء و مدارس سے متعلق مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں تھوڑا بھی اس کی ابنہ کریں بہت اہم اور ضروری ہیں کیا خوب لکھا ہے کسی نے لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکھو کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزقوں کو دور کر سکتا ہے ڈاکٹر سے بیماری کا مشورہ کرنے کی فیس پانسو روپیے وکیل سے قانونی مشورہ کرنے کی فیس پندرہ سو روپیے اور ایک عالم دین مفتی سے دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے فی سبیل اللہ اوہو مسلمانوں ہم پر افسوس صد افسوس کہ ہم ہمارے آئیڈیل اور ہماری ہر وقت رہنمائی ورہبری وعمامت ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دینا اور نکاح پڑھوانا نماز جنازہ پڑھوانا اور دیگر ایسے بہت سارے مسائل ہم علماء سے حل کرواتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں دین کے مسئلہ مسائل کی اجرت دیں بلکہ آپ ان کی خوب قدر کریں انہیں اپنا غلام نہ سمجھیں انہیں حقیر و مفلس نہ سمجھیں بلکہ ان کے عزت کریں میرے پیارے عزیز دوستو ہمارے پیارے دیش بھارت میں اور دیگر ملکوں میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسجد مدرسہ سب بند تھے اب الحمدللہ مسجدیں کھل چکی ہیں اور مدارس اب بھی بند ہیں چاہے وہ مدارس اقامتی ہو یا غیر اقامتی سب بند ہیں محترم سامعین اکرام ہمارے پاس بہت سارے مدارس کے سفیر آ رہے ہیں ہم ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں اس لیے کہ بھائیو بہت سارے مدارس بہت مقروض ہیں اور مدرسہ میں استاد جو پڑھاتے تھے ان کی تنخواہ پانچ پانچ مہینوں سے چھے چھے مہینوں سے نہیں ملی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں محترم حضرات ہم اپنے محلہ کے امام صاحب محمدین صاحب کی تربی توجہ دیں ان کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کریں آپ بتائیں پانچ ہزار روپے میں کس طرح گھر چلائیں ہمارے بچے آج فی دن سو دو دو سو روپے خرچ کرتے ہیں آپ نے سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب دس سال سے کوئی بیس سال سے اور کسی کسی نے اپنی تمام عمر امامت میں لگا دی لیکن ان کی تنخواہ صرف اور صرف پانچ ہزار روپے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے مسلمانوں ہمیں شرم آنی چاہیے اب یہ نہیں جلے گا ہر امام کی تنخواہ چاہے وہ چھوٹی مسجد میں پڑھاتا ہو یا بڑی مسجد میں ہر ایک امام کو بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے دینا چاہیے آپ انہیں اتنی تنخواہ دیں گے تو انہیں باہر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی مہترم پیارے بھائیوں اور عزیز دوستو وہ سارا وقت مسجد میں لگائیں گے چاہے تو آپ کو دین کا علم سکھائیں گے اور آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور علماء کرام کے خوب قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے جزاک اللہ خیران